پچیس دسمبر کو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ معلوم نہیں ولادت کی تاریخ تو دور کی بات ہے ولادت کا سن بھی معلوم نہیں کہ کس سن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے یہ جو پچیس دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں ان کا اصل میں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے اللہ فرماتے وقالتن نصار المسیح ابن اللہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 88-89 اور 90-91 کے اندر اللہ تعالی نے فرما یہ اتنی گناہ والی بات ہے یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ اللہ تعالی کو جو گالی یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد بنا لی ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان پھڑ جائے یہ زمین کھل جائے اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں پر یک دم فی الفور دنیا کے اندر عذاب نازل نہیں کرتے ورنہ یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ اتنی سخت بات ہے کہ اس کی ورس یہ آسمان پھڑ جائے یہ زمین کھل جائے 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو عیسائیوں کو مبارک بات نہیں دینی ہے اگر آپ نے مبارک بات دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عقیدے کی تائید کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ یہ عقیدہ کفریہ اور شرکی عقیدہ ہیں اگر آپ کے دوست ہیں آپ کو مبارک بات دیتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو عیسائی دوست ہیں اگر ہم ان کی تہوار کے موقع پر میری کرسمس نہیں کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے تو بھائی اگر آپ نے ان کو ناراضگی سے بچانا ہے آپ میری کرسمس کی جگہ کوئی اور الفاظ استعمال کریں آپ تیری کرسمس بول دیں لیکن ان کی خوشی کے اندر ان کے ساتھ شریک مت ہو اس لیے کہ یہ اصل میں ان کے اس کفریہ اور شرکی عقیدے کی تائید ہیں اور اس موقع پر ان کو تحفے تہائف بھی نہیں دینے چاہیے ویسے تو حدیث سے ثابت ہے کافروں کو آپ تحفے دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن اس موقع پر ان کو تحفے تہائف نہیں دینے چاہیے اس موقع پر ان کو تحفے تہائف دینا یہ اصل میں ان کی عقیدے کی اس شرکی عقیدے کی تائید کرنا ہے اگر باہر ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور عیسائیوں کی کمپنیز کے اندر کام کرتے ہیں اور عیسائیوں کی طرف سے ان کو یہ تحفے تہائف اس موقع پر ملتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ تحفے ان سے نہیں لیتے ہیں تو ہمیں جانی مالی نقصان مل سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کی اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اور آپ عیسائیوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں اور ان کی عظمت آپ کے دل میں نہیں بیٹھتی تو پھر ان تحف تحائف کے لینے میں گنجائش ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں